بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانسی کلاس welcome back to the maths lesson آج کا ہے ہمارا لیسن نمبر 27 جس کا ہے آج introduction for the concept of number 18 so teachers آج کی کلاس ایکٹیویٹی نوٹ کر لیجئے اور اسے پریویسٹی ہم نے جتے بھی نمبر بچوں کے ساتھ سیکھے تھے ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے بچوں آپ نے کلاس روم کے جو نمبر سیکھے ہیں وہ گھر میں بھی آپ نے کسی پوسٹر پہ لکھ کے اپنی کمرے میں لگانے ہیں تاکہ جب آپ گھر جائیں شام کو اور جب اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کے نمبر جو ہیں وہ آپ کے سین میں ریفرش ہو جائیں تو teachers ابھی پچھلے لیسن میں جتنے بھی ہم نے نمبر سیکھے ہیں ان کو وام اپ کروا لیجئے then we will continue for today's number چلیے بچوں ابھی آج دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو نمبر آج پریکٹس کرنی ہے کس کس کو سمجھ آگی ہے کہ آج ہمارا نمبر کون سا ہے آج ہے ہمارا نمبر 18 18 کیونکہ جب ہم oral counting سیکھتے ہیں تو پھر ہم count کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں لیکن خالی counting سیکھنی تو نہیں ہوتی ہم نے counting سمجھنی بھی ہوتی ہے اسی لیے ہم ایک ایک نمبر کا لیسن کرتے ہیں تاکہ آپ proper چیزوں کو count کر کے سیکھیں کہ 18 کیسا ہوتا ہے so teachers آج ہے recognition of 18 and as usual we will be doing speaking a lot of reading and gradually we will take them towards writing تو writing کا جو کام ہے teachers وہ آپ کر سکتے ہیں بچوں کو سینٹری میں یا ائر میں writing کروا کے dear teachers یہ جو اس طرح کی colorful سی آپ کو picture screen پر نظر آتی ہیں یہ actually آپ کے flash cards ہیں یہ software flash cards ہیں اگر آپ نے ان کو print کرنا ہے اپنے پاس paper کے شکل میں اس کو لے کے آنا ہے تو آپ اس ppt کو download کر کے ایک ایک تصویر کو print کر سکتی ہیں یہاں سے اس picture کو word کے اوپر paste کر لیجئے اور وہاں سے اس کو آپ print کر کے download کر لیں cutting کر لیں اس کو laminate کرنا چاہیں تو laminate کروالیں جتنا مرضی بڑا size آپ کو چاہیے آپ word پر اس کو adjust کر سکتی ہیں اگر چھوٹا چاہیے یا بڑا چاہیے you can do that and then you can make a print out لیکن I will recommend you کہ print material کو آپ اتنا ہی رکھیں جتنا کہ required ہے ضروری نہیں ہے کہ number 18 کے لیے آپ کے پاس کوئی 10-12 قسم کے variety کے flashcards ہو ایک بھی کافی ہے باقی کی additional variety آپ soft میں بچوں کو دکھا سکتی ہیں جیسے کہ یہ ایک flashcard میرے پاس ہے یہ ایک flashcard میرے پاس ہے تو اگر آپ نے 18 ہی ان کو دکھانا اور سمجھانا ہے physical میں touch کر کے یا flashcard والی activity کروانی ہے تو ایک print out ہی کافی ہے جو کہ colorful سا بھی ہو سکتا ہے یا plain سا بھی ہو سکتا ہے that depends on you تو بچوں number 18 ہم نے کیسے لکھنا ہے 1 and 8 اس کا مطلب ہے 10 ہم ایک سائٹ پہ بنائیں گے set اور پھر 8 objects کو ایک سائٹ پہ کریں گے تو بچ جائے گا ہمارا number 18 تو چلیے ready ہو جائیے ذرا مجھے اپنے math corner سے 18 objects کو 10 اور 8 کی شکل میں set بنا کے سمجھائیے میں کر رہی ہوں یہاں پہ آپ کا wait all right all right children 18 کے number کو آپ نے blocks پہ بنا کے سیکھا تو چلیے flash cards میں ہم نے کیسے activity کرنی ہے ہم نے ہمیشہ 10 کو بنانا ہے ایک bundle کے اندر set کی شکل میں تو teachers ہم نے چونکہ 10 کے concept سے پہلے set کا concept بھی سمجھایا تھا وہ اسی لئے ہی سمجھایا تھا یہ 10 کو جب ایک سائٹ پہ separate کریں گے تو باقی کی جو counting ہے ان کے لیے easier quicker اور easy to understand ہو جائے جائے تو teachers جب ہم بچوں کو number سکھاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو بھی کہ ان بچوں نے انہی numbers کے ساتھ آگیا بھی تمام زندگی گزارنی ہے numbers کے ساتھ اگر ان کو concept clear نہ کیا گیا تو خاص طور پہ جب یہ addition subtraction multiplication division جیسے concept کی طرف بنیں گے تب ان کو numbers confuse use کریں گے تو نکل جائے ان کے ذہن سے کو practice کیجئے ان کے ساتھ number کی activities کیجئے کچھ activities کتاب میں میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کے learning کا حصہ ہے اس activity کے لیے teachers مجھے پتا ہے آپ نے بہت سارے bottle caps collect کی numbers 0 سے لے 18 تک لیکن 0 تو کوئی نہیں ہوگا آپ revise کرنا تو 0 کا flash card لے سکتی ہیں bottle cap obviously آپ نہیں لیں flash card لے لیجیے 0 کا اور باقی numbers ہیں وہ in bottle caps کے اوپر لکھے آپ بچوں سے کسی game کی شکل میں use کر سکتی لیے بچوں کو دینا ہے time اور وہ اپنے bottle caps کو خود سے count کریں گر آپ ان کو marker دی دی ہیں اور group میں دی دی ہیں تو یہ خود اپنے bottle caps کے اوپر number لکھ سکتے ہیں bottle caps کسی بھی color کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن they should be plastic کوئی metal کے نہ ہو تا ان کو cuts نہ لگ جائے تو گھر کے لئے teachers بچوں نے کرنا ہے oral counting کو practice ابھی بچوں نے oral counting continue کرنی ہے ابھی ہم written counting qurting کی طرف صرف number 18 تک پہنچے ہیں اگر اس کی practice کے لئے آپ نے کوئی اور activities کروانی ہے تو ضرور کروالی جیے 18 سے آگے ابھی آپ writing جو ہے وہ task مت دیجئے worksheet کے ساتھ جو آپ کو activities ہم دیتے ہیں lesson میں وہ کافی ہوتی ہیں task کریں بچے آپ کتاب کے صفحے پہ کچھ بنے وے ہیں marbles جن کو یہ کریں گے count circle cross out and they will explain in their own words so teachers you have to go to every child for this page یہ انка individual task ہے اس page کے لئے آپ ہر بچے پاس جانا ہے کہ آپ count کر دکھائیں کتاب کے صفحے پہ جو ہے آپ جب تک انشور نہیں ہوتی کہ بچے کو سمجھ جا گئی ہے تب تک آپ نے ان کو practice کرواتے رہنی ہے کیونکہ یہ identification اور writing کا task ہر بچے کے لئے ہے so make sure ہر بچہ is answering you and ہر بچہ is a part of your lesson and all the activities so the work sheet share بچوں گھر لے کے جائیں گے کلر کر لے کے آئیں گے گھر پہ جا کے recall بھی کریں گے کہ ہم نے کلاس روم میں کیا activity کی اور خاص طور پر جو آج ہم نے مزی کی activity کی ہے یا کرنی ہے بھی bottle caps والی یہ ضرور جا گیا 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 ماما بھی 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 اللہ حافظ